بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کرابدو و یا کناستائین جناب چیف منسٹر گورنر ملوچستان جنرل باجوا جنرل سرفراز فیڈرل منسٹرز اور میری فوج کے جوان میں سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن ہیرو سے بھی میں نے ملاقات کی جنروں نے دہشتگردوں کو نیوٹرلائز کیا جنروں نے باقی لوگوں کی جانیں بچائی جو مجھے علم ہوا کہ وہ فیملیز کی طرف جا رہے تھے تو میں خاص طور پہ آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں آج خاص نوشکی اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنی پاکستان کی فوج کے جوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے جس طرح کی جو دہشتگردی کی جنگ میں پرفارمنس ہماری فوج نے دیا ہے ہم نے اور بھی دنیا میں دیکھا افغانستان میں دیکھا کہ کسی فوج نے اس طرح اتنے مشکل حالات میں اور اس طرح کی جنگ لڑکے اور ملک کو محفوظ کیا دہشتگردوں سے اس کی مثال اور دنیا میں نہیں ملتی جس لیول کی جنگ لڑی گئی اور ہماری ماشاءاللہ فوج کو جو تجربہ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ساری قوم میں یہ اعتماد ہے کہ کوئی کسی قسم کی دہشتگردی پاکستان میں کامیاب نہیں ہو سکتی اور میں اس لیے آج آپ کو یہاں نوشکی آکے اپنی قوم کی طرف سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ کے پر پورا اعتماد ہے اور جس طرح آپ نے یہ دوہزار تین چار کے بعد جس طرح یہ ملک کو محفوظ رکھا ہمیں پورا اعتماد ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی کسی قسم کی دہشتگردی کوئی نقصان نہیں پہچا سکتی میں آج اس لیے بھی آیا ہوں کہ اپنی ایف سی کو میں آج یہ پیغام دوں کہ ہم نے آپ کی اور رینجز کی تنخواہوں میں پندرہ پسنٹ ہم نے اب اضافہ کیا ہے مہنگائی کا دور ہے میں پوجہ پورا علم ہے بدقسمتی سے ساری دنیا کے اندر ایک سلاب آیا ہوا ہے مہنگائی کا ہمارے ملک تو خیر اتنی ہمارے پاس وسائل نہیں لیکن امریکہ جیسا ملک برطانیہ جیسا ملک جو نوٹ پرنٹ کر سکتے ہیں وہاں چالیس سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی کا کی لہر آئی ہوئی ہے برطانیہ میں جو بھی اپنا پاوم یعنی اپنی کرنسی پرنٹ کر سکتا ہے وہاں تیس سال کے بعد سب سے بڑھایا ہوئے تو مجھے پورا احساس ہے کہ ہمارے جو تنخواہدار طبقہ ہے وہ تکلیف میں ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پوری میری کوشش ہے کہ ہم ملک کے معاشی حالات ادھر تک لے جائیں کہ ہم لوگوں کی آمدنی میں اضافہ کر سکیں کئی چیزیں ہم نہیں کچھ کر سکتے مثلا اب تیل مہنگا ہو گیا تیل دگنے سے بھی زیادہ ہو گیا تو وہ ہم باہر سے مگواتے ہیں تو اس کا ہم کیا کریں پاکستان کی اگر باہر سے تیل آ رہا ہے اور وہ دگنے سے زیادہ ہو گیا تو اس کی ساری چیزوں پر اثرات آتے ہیں تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی جیسے جیسے ہماری آمدنی بڑھتی جائے گی آپ کی اور بھی ہم اپنی تنخواہ دار طبقے کی اور بھی تنخواہ بڑھاتے جائیں گے جو ہمارے بزنس میں بڑی بڑی کوپریشنز ہیں انہوں نے ریکارڈ پروفٹس بنائے ہیں جو ٹاپ سو کوپریشنز ہیں ہم دیکھ رہے تھے انہوں نے تقریباً ساڑھے نو سو ارب روپے کا پروفٹ بنایا ہے ان کو جو نفع ہوا ہے تو ان سب سے میں اب درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنے لوگوں کی اپنے کام کرنے والے جو ان کو تنخواہیں لیتے ہیں سب کی تنخواہیں بڑھائیں دوسری چیز میں یہاں چیف پنسٹر بلوجستان بیٹھے ہیں میں ان کو اشور کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستان کی جو ڈیموکریکٹر گورنمنٹ آئی ہے مجھے احساس ہے کہ تھوڑے فیزز میں کئی دفعہ ملٹری گورنمنٹ نے بلوجستان میں زیادہ کام کیا لیکن کسی بھی ڈیموکریکٹر گورنمنٹ نے اتنا کام نہیں یا اتنے فنڈز بلوجستان میں نہیں لگائے ہوں گے جو ہماری اس حکومت نے لگائے ہیں جو سب سے زیادہ بڑا پروجیکٹ ہم آپ کر رہے ہیں اور جس سے بلوجستان کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا جو فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے وہ چمن سے لے کے کوئٹا اور کراچی کا ایک پورا ہائیوے بنا رہے ہیں جس کی ہم نے پیسے بھی الوکیٹ کر دی ہیں اور انشاءاللہ اس سے بلوجستان کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا بڑا صوبہ ہے بڑے بڑے فاصلے ہیں عبادی کم ہیں اس کی اپنے چیلنجز ہیں لیکن میں پھر سے آپ کو شور کرتا ہوں کہ جیسے جیسے اور اللہ کا شکر ہے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے اس باری اور ہوتی جا رہی ہے جیسے جیسے ہماری آمدنی بڑھتی جائے گی بلوجستان کے اوپر اور بلوجستان کے لوگوں کے اوپر ہم خاص طور پر توجہ دے رہے ہیں کیونکہ وہ پیچھے رہ گئے ہیں اور جو بھی علاقے پیچھے رہ گئے ہیں جس طرح ہمارا جو پرانا قبائلی علاقہ تھا وہاں کے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری فنڈنگ جو ہو وہ سارے ان علاقوں پہ جائے جس طرح گلگل بلتستان ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے ان سارے علاقوں کے اوپر ہماری کوشش ہے کہ جیسے جیسے ہماری آمدنی بڑھتی جائے گی ہم ان علاقوں کے اوپر پوری توجہ دیں گے میں آخر میں اپنی قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ادھر آکے نوشکی آکے نوشکی آکے اس لیے کہ پھر ہمیں جو یہ دہشتگردی کا جو یہ واقعہ ہوا یہ ساری اس کا بہت میں تو چائنہ میں تھا جب مجھے اس کی خبر ملی تو میں نے تب ہی فیصلہ کیا کہ آتے ساتھی چائنہ سے میں پہلے آکے نوشکی آؤں گا اور اپنے جوانوں کو بتاؤں گا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں آپ کے ساتھ پوری قوم بھی کھڑی ہے اور قوم یہ اللہ میں ماننے والے لوگ ہیں ہمارے لیے جب ہم اپنی قوم کے لیے جو بھی اپنی جان دیتا ہے اس کی تو ایک خاص رتبہ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں اللہ سیدھے راستے پہ لگا ان کے راستے پہ جن کو تُو نے نعمتیں بکشیں تو پیغمروں کے راستے کے بعد جو بہت بڑا رتبہ ہے وہ شہیدوں کا رتبہ ہے تو مسلمانوں کے لیے تو یہ بہت بڑا عزاز ہوتا ہے کہ جب اپنی قوم کے لیے کوئی بھی اپنی سب سے بڑی قربانی اپنی جب جان کی دیتا ہے لیکن یہ بھی آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ قوم بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور سارے لوگوں نے مجھے جب میں جب ادھر بھی تھا مجھے میسیجز ایک دم آئیں کہ کس طرح دلیری سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا اور میں چیف منسل صاحب آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ یہاں ڈیولپنٹ اتنی کر دیں گے بلوچستان میں آنے والے دنوں میں کہ یہ جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور ہم سب کو پتا ہے کہ یہ خود نہیں کر رہے ہیں ان کے پیچھے باہر وہ کوتے ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں تو یہ پیچھے سے بھی فنڈنگ ہے اس کے لیے تو انشاءاللہ ہم ان کے اپنے بلوچستان کی عوام کے لیے وہ کام کر جائیں گے کہ یہ جو بھی کوشش ان کی جو ہیں کہ لوگوں کو اکسائیں اور ان کو حکومت کے خلاف اور اپنی سیکیورٹی فوسز کے خلاف کھڑے کریں انشاءاللہ وہ کام اتنا ہو جائے گا کہ ان دہشتگردوں کی کوئی بات نہیں سنے گا نہ ہی یہ جو بھائر ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں ملک کے اندر انتشار پھرانے کے لیے ان کے لیے بھی کوئی سننے والی ان کی بات نہیں ہوگا میں ابھی چائنہ سے آیا اور میں آخری بات کہتا ہوں کہ جو سی پیک ہے سی پیک کا جو پہلا دور تھا وہ تو سیدھا سیدھا تھا کنیکٹیوٹی کے سڑک بنے اور پاور سٹیشنز تھے اب جو ہم ان سے سمجھوتا کر کے آئے ہیں اور اس طرح پریزیڈن شی نے خود اس کے اوپر پوری طرح ہمیں اشورٹی دی ہے کہ جو اگلا فیز ہے اس میں سب سے زیادہ بلوچستان کا فائدہ ہوگا کیونکہ وہ اب وہ فیز ہے انڈسٹریلائزیشن کا ملک کے دولت میں اضافہ تاب ہوتا ہے جب انڈسٹریلائزیشن ہو ابھی تک پاکستان میں آج سے پچاس سال پہلے جو بڑی تیزی سے انڈسٹریلائز ہو رہا تھا پاکستان بدقسمتی سے وہ پیچھے رہ گئے ہم ٹریڈنگ ملک بن گیا اب جو انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں سپیشل اکنومک زونز اب یہ جو اگلا فیز سی پیک ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کا ہے وہ جو دنیا ٹیکنالوجی کی طرف انفرمیشن ٹیکنالوجی کی طرف تیزی سے آگے جا رہی ہے اب وہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کا ہے اور پھر جو چائنا ہماری پوری مدد کر رہا ہے اب زراعت کے اندر اگرکلچر کے اندر اگر جو پروڈکٹیوٹی یعنی جو وہ پیداوار لیتے ہیں اپنے ملک میں اگر ہم اب یہ سوچیں کہ وہ دو دو تین تین گنا زیادہ ان کی پیداوار ہوتی ہے ہم اگر اپنی پیداوار آدھی بھی بڑھا دیں تو آپ یہ سوچیں کہ پاکستان انہاج ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن جائے گا تو وہ اب ہم اس فیز پہ چلے گئے ہیں کہ وہ اب ہم سی پیک جو فیز ٹو ہے اس میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر انفرمیشن ٹیکنالوجی انڈسٹلائزیشن اور سب سے بڑی بات جو زراعت جس کے اوپر ہمارا اکثریت ہمارے ملک رہتی ہے تو اب اس اس کے اوپر ہم اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے اب ہمارے وہ سی پیک فیز ٹو کے اوپر ہم چلے گئے ہیں میں پھر سے اپنے جوانوں کو آپ کی جو دلیری ہے جو میرے وہ چار ہیرو کھڑے ہوئے ہیں ان کو اپنی ساری قوم کی طرف سے پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں موسیقی